رب جگہ نعرہ التکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حادری نعرہ حادری نعرہ حادری نعرہ حادری نعرہ ختم نبوہ جماعت اعلی صلی اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسول کریم الامین وعلا آلی تیبین الطاہرین واصحاب الحادین المہدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملتو لکم دینکم و اطمنتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الحبیب الكریم و نحن علی ذالک من الشاہدین و الشاہدین والحمدللہ رب العالمین نحایت کی معزز و مکرم صادق اکرام علماء اکرام آپ حضرات کو مبارک بعد پیش کرتا ہوں کہ چالیس ماہ سالانہ ختمِ نبوت تائجداری ختمِ نبوت کانفرنس منعقب فرما رہے ہیں ہر افتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد آدھا ہے سب سے ذاتِ محمد خدا کے بعد شاہد شاہد اسی کا نام ہے تابین جسجو منزل کی ہو تلاش تیرے نقشے کا پک تیرے نقشے پا کے بعد تشبیح کے لیے ہیں یہ خرشید و مہتاب حاجت بھی ورنہ کیا تھی دوخِ مصطفیٰ کے بعد دنیا تیری بھی فکر سے غافل نہیں ہوں میں لیکن خیالِ دینِ رسولِ خدا کے بعد مصرہ یخوب حضرتِ جوہر کا ہے فنا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلانے پا سامین محترم وقت کم ہے جو آیتِ کریمہ میں نے تلاوک کی ہے اس میں ارشادِ باری تعلیٰ ہے کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے دینِ اسلام کو پسند کی آئے اس میں یہ آیتِ کریمہ آخری حاجت کہ موقع پر حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد چند آیات بقولِ بعد مفصلین اکرام کے نازل ہوئیں مگر کسی میں بھی کوئی حلال و حرام کا حکم نازل نہیں ہوا اور بقولِ بعد یہی آخری آئیت تھی جو نازل ہوئی اور ایک یہودی نے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے جو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں اگر وہ ہم میں نازل ہوتی یا ہم پر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کے روز پر منا دیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کون سی آیت ہے تو ہم نے یہی آیت پڑی اليوم اکملتو لکن دینکم حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ لقاد عرفنا ذالک اليوم والمکان اللذی نزلت فیہی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو قائم بالعرفت یوم الجمعہ یعنی ہم اس دن کو جانتے ہیں جس دن میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اس جگہ کو جانتے ہیں جس جگہ پر یہ آیت نازل ہوئی تھی یعنی آپ نے بتایا کہ تم تو ایک عید کی بات کرتے ہو ہم اس دن کو دو عیدیں مناتے ہیں ایک عرفہ کی عید اور ایک جمعہ کی عید اور حضرت ابن عباس نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اس دن پانچ عیدیں جمع تھی دیگر اقوان کی عیدیں بھی جمع تھی عید یہود عید نصارہ اور عید مجوس وہ بھی جمع تھی اور یہ قیامت میں نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی نہ بعد نہیں الغرض اس سے مطلب یہ کہ مسلمانوں پر اللہ تعالی نے یہ عظیم الشان آیت نازل فرمائی اور انہیں بتایا کہ یہ آیت تم پر اتاری جا رہی ہے تم پر دین مکمل کیا جا رہا ہے اور تمہارے بعد کسی نئے دین اور کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے قیامت تک اور یہی وجہ ہے کیونکہ حضور پر آیت نازل ہو چکی دین مکمل ہو چکا مفسرین کرام کے مطابق اکمال دین سے مراد یہ تھی کہ اس آیت کے نزول کے بعد کوئی حلال اور حرام جو ہے وہ نازل نہیں ہونا ہے اور نہ کوئی فرائض اور سنن اور مکروحات اور مستحبات نازل نہیں ہونا ہے اس لیے قیامت تک کسی نئے نبی اور نئے دین کی ضرورت نہیں ہے سامین مخترم جن لوگوں نے مسیلِ مسیح یا زلی نبوت یا اور کسی طرح کی نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ بالکل جھوٹے ہیں اور آلہ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے نہ رکھی گل کے جوشے حسن نے گلشن میں جاب آگی چمکتا پھر کہاں کوئی انچا باغی مسالت کا وآخر و دعوانہ الحمدللہ براہ موسیقی